بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج دس مارچ بروز بد الیکشن کمیشن اور پاکستان میں بہت امپورٹنٹ سماعت تھی آپ دیکھ چکے ہیں خبریں چلیں میں نے ٹویٹ بھی کیا کہ جب وہاں سے فیصل آیا لیکن ویڈیو تاخیر سے کر رہوں گے میں ٹرائبل کر رہا تھا ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ تین اقدامات تحریک انصاف کی جانب سے ان کی حکمت عملی تھی وہ کیسے کامیاب رہی کہ وہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو کسی طور پر نوٹس نہیں کرنا چاہتے تھے جو ویڈیوز دیکھنا نہیں چاہتے تھے جو ویڈیوز سننا نہیں چاہتے تھے جو کہ ویڈیوز میں جو کچھ کہہ رہے تھے علیہ ایتر گلانی جو مریم کہہ رہی تھی جو آسف علی زرداری کہہ رہے تھے اس کی وضاحتیں دے رہے تھے کیوں ان کو ان ویڈیوز پر نوٹس کرنا پڑا یہ الگ بات ہے آگے چل کے کیا ہوتا ہے وہ کیا کرتے ہیں لیکن نوٹس کم از کم ان کو کرنا پڑا پہلے تو یہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا اور کون سی تین چیزیں ہیں جنہوں نے جو کہ سمجھیں کہ اس میں جنہوں نے ایک صورتحال کو تبدیل کر دیا سب سے ایمپورٹنٹ جو چیز تھی وہ تحریک انصاف کی اکمت عملی تھی کہ آج آلیہ حمزہ صاحبہ کی جانب سے جو راجہ عامر عباس ہیں وہ پیش ہوئے اور جیسے کل میں نے آپ کو ویڈیو میں کہا تھا وہی ہوا راجہ عامر عباس نے اگریسیف انداز میں دلائل دیئے اور یہ کیوں ضروری تھا آج راجہ عامر عباس ہوں یا ملیقہ بخاری ہوں ان کی سب سے اگریسیف ملیقہ بخاری تھی اور یہ ضروری تھا کہ آپ جس طرح سے ایک اٹریکنگ پوزیشن میں اس لیے آپ کو آنا ضروری تھا کہ یہ سپرین گوٹ آف پاکستان نہیں ہے کہ جہاں پہ آج صبح جب ہم گئے سب سے پہلے ہم نے این ایر سیوٹی فائی والا جو کیس تھا وہ اٹینڈ کیا عمرتہ بندیال صاحب سجاد علی شاہ صاحب اور یایہ فریدی صاحب تین ججز سن رہے تھے کوئی شور شرابہ نہیں تھا صرف آئین کی بات ہو رہی تھی قانون کی بات ہو رہی تھی قانونی نکات کو پر بات ہو رہی تھی ایسا نہیں تھا کہ بیٹھے ہوئے جو ججز تھے وہ کوئی پی ٹی ایم کو سپورٹ کر رہے ہو وہ نونلی کی صفائییں دے رہے ہو وہ مریم کی صفائییں دے رہے ہو وہ بلاول کی صفائییں دے رہے ہو ایسا محول نہیں تھا پیورلی جو ہے وہ آئین اور قانون کی بات ہو رہی تھی لیکن الیکشن کمیشن میں ایسا نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو سپریم کورٹ کے تین ججز بیٹھے ہیں ان کو نونلیگ نے نہیں لگایا وہ نونلیگ کے ہمارے جافتہ نہیں ہیں وہ پیبلز پارٹی کے ہمارے جافتہ نہیں ہیں ان کو خرشید شاہ نے یا شباز شریف نے نامزد نہیں کیا تھا یہاں معاملہ مختلف ہے یہ چار محمران میں سے دو کو خرشید شاہ نے نامزد کیا بیبلز پارٹی نے آصف علی زرداری نے نامزد کیا نواز شریف نے ایگری کیا اور ان کو لگا دیا جو دیگر دو محمران تھے ان کو شباز شریف نے نامزد کیا تو یہاں پہ وہ سورہ دیال نہیں ہیں کہ آپ بڑے اچھے بچے بن کے اور آپ ہومیپیتک طریقے سے دلائل دیں جیسے کہ کل بہت آئینی اور قانونی طور پر زبردست دلائل تھے علی زفر صاحب کے آج بھی دلائل علی زفر صاحب نے بہت بردست دیا اور بڑی تحریک کے ساتھ پیش ہوئے لیکن ضروری تھا جو راج عامر عباس نے کیا یا جو ملکہ بخاری نے کیا راج عامر عباس صاحب نے تو آغاز ہی یہاں سے کیا ان کے دلائل پر میں الگ ویڈیو کروں گا جس میں انہوں نے کہا کہ قرآنی آیات پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ عمل جو ہے وہ انصاف نہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ انصاف نہ کرنے والوں کو بلکل پسند نہیں کرتا اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو ملکہ بخاری تھی انہوں نے آج ایک بہت امپورنٹ کام یہ کیا کہ انہوں نے جو ویڈیوز انہوں نے کہا آج پھر ہم ویڈیوز سلائیں گے وہ نیشن کمیشن ممران جن کو کل بھی بڑا ناغوار گزرا تھا جب یہ ویڈیوز سلائیں گے آج بھی وہ ویڈیوز نہیں چلوانا چاہتے تھے وہ کہتے ہیں آپ کیوں ویڈیوز سلانا چاہتی ہیں تو ملکہ بخاری نے کہا کہ اس لیے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ آپ کو ابھی تک واضح نہیں ہے صورتحال ہم آپ کو چیزیں بتانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں اور ہم کوئی جو ہے کوئی ایسی کوئی غیر ضروری یا انٹیو آپ سے فیور نہیں مانگ رہے یہ قانون کا تقاضی ہے آپ ہمیں سن کے فیصلہ کریں گے اگر نہیں سننا آپ فیصلہ کر دیں اور میں اگلی ویڈیو میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا جو میں نے ابھی اتیار کی ہے جس میں میں نے آپ کے ساتھ سترہ اٹھارہ پوائنٹ بتانے ہیں کہ وہ لمحہ کون سے ایسا تھا جب الیکشن کمیشن کی میمبر ارشاد کیسر صاحبہ کو کلمہ پڑھ کر یہ کہنا پڑھا کلمہ تو نے نہیں پڑھا انہوں نے اس سے یہ کہا کہ کلمہ پڑھ کے میں کہتی ہوں کہ ہمارا نون لیگ یا کسی جماعت کی طرح انٹرسٹ نہیں ہے ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کر فیصلے کرتے ہیں لیکن آج یہ ہوا کہ ویڈیوز دوبارہ چلائی گئی اور ملیقہ بخیری کو کہا انہوں نے کہ آپ کیوں اتنی جذباتی ہیں انہوں نے کہ میں جذباتی کیوں نہ ہوں میں عوام کے نمائندہ ہوں ہم ارقین اسمبلی ہے عوام کا کیس آپ کے سامنے لے کر آئے ہوئے اور پوری قوم دیکھ کر یہ ہے کہ یہاں پہ کیا چوڑ بس آ رہی ہوئی ہے کس طرح زمیر بیچے گئے ہیں جس طرح خرید و فروخت ہوئی ہے ہم تو اس لیے یہ جذبات عوام کے جذبات ہیں جو ہم آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں جو انہوں نے ٹرانسکرپ پڑھا کیونکہ دیکھیں نا ویڈیوز جو چلی وہ ویڈیوز میں اس طرح سے آباز کلیر نہیں آباز کلیر ہے تو سمجھ نہیں آ رہی آج انہوں نے یہ ٹرانسکرپ جو ہے وہ دیئے اور ٹرانسکرپ پڑھ کر وہ ایک ایک پوائنٹ کو ہائی لیٹ کرتی رہی اور اس سے پہلے جب وہ جو راج آمیر عباس صاحب ہیں جب وہ درحال دے رہے تھے راج آمیر عباس صاحب انگلیش میں چیزیں پڑھتے تھے پھر ان کو تھوڑا سا اردو میں ایکسپرین کرتے تھے ذرا زور دیتے تھے تو اس میں بھی بڑا ناگوار گزرا الیکشن کمیشن کے جو میمبر جو ہیڈ کر رہے تھے الطافی بریم قریشی صاحب کہتے ہیں یہ کیا طریقہ ہے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آپ جو ہے وہ ایک چیز پڑھتے ہیں پڑھتے جائیں آپ کیوں اس کو ایکسپرین کرتے ہیں آپ کیوں اس کو اردو میں بتاتے ہیں یا پھر آپ اردو میں بات کر لیں یا انگلیش میں بات کر لیں راج آمیر عباس صاحب نے کہا کہ الیکشن کمیشن مہمبران جب سپریم کورٹ میں پیش ہوئے میں وہی پر تھا سپریم کورٹ میں بھی وہی طریقہ ہوتا ہے جو یہاں پر میں دلائل دے رہا ہوں اسی طریقے سے میں دلائل دیتا ہوں اور میں اسی طریقے سے دلائل دوں گا اور انہوں نے اسی طریقے سے دلائل دیے انہوں نے بس مسئلہ یہ تھا کہ ہر وہ پوائنٹ جو کہ علی حضر گلانی ہر وہ پوائنٹ جو مریم یوسر حضر گلانی ان کے خلاف جا رہا تھا جس کو راج آمیر پاس ہائیلیٹ کر رہے تھے تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو اتنا زیادہ ہائیلیٹ کیا جائے کورٹ روم میں بیٹے ہوئے سارے لوگوں کو پتا چلے کہ یہ پوائنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جس طرح سے وہ کہتے تھے بس آپ پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں زیادہ اس پہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو ملیکہ صاحبہ نے پہلا جو ٹرانسکرپ پڑھا ویڈیو چلا کر وہ یہ تھا کہ ناصر شاہ نے مجھے کہا ہے کہ تھوڑا آپ نیچے آ جائیں ہم آپ کو سندھ میں پانچ پانچ کروڑ دیں گے جو کہیں گے ترکیاتی کام چاہیے جو آپ کہیں گے وہ ہوگا جو آپ کو ترکیاتی کام چاہیے ہم سارے ترکیاتی کام کریں گے دس کلوڑ چاہیے دس کلوڑ کے ہوں گے آپ کو پتا ہے کہ دس کلوڑ میں سے تو آدھے آپ کی ہوں گے یہاں پر ملیکہ رکی اور ایک اور بھی انٹرسنگ چیز کیوں کہ الیکشنگ ایمیشن ممران کہہ رہے تھے یہ دیکھیں جی اس میں دو ویڈیو میں تصویریں واضح نہیں ہیں شکلیں واضح نہیں ہیں انہوں نے سب سے پہلے علی حیدر گیلانی کی ویڈیو چلائی جس میں علی حیدر گیلانی کی تصویر تھی اور انہوں نے بڑا زور دے کر کہا کہ میں محظوظ ممران کو بتانا چاہتی ہوں کہ یہ علی حیدر گیلانی ہے انہوں نے دو تین بار کہا یہ علی حیدر گیلانی ہے یہ یوسر رضا گیلانی کا بیٹا ہے وہ یوسر رضا گیلانی جو Everything لڑا تھا انہوں نے بڑا زور دے کر بڑے اونچی حواز میں یہ بات کہی کیونکہ الیکشن گمیشن میں بران جو ہیں وہ نہیں مان رہے تھے کہ یہ کوئی اتنی کوئی بڑی ویڈیو ہے کہ اگر ویڈیو آگئی اس میں کیا ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے تو انہوں نے زور دے کر کہا انہوں نے کہا دیکھیں یہ علی حیدر گلانی ہے یہ علی حیدر گلانی ہے یہ یسٹر گلانی کا بیٹا ہے بڑا زور دے کر ملیگا بخاری نے یہ کہا پھر جب انہوں نے یہاں پڑھا تو وہ ساتھ ساتھ رکھتی نہیں انہوں نے کہا جی آپ سنیں آپ نے دس دس کروڑ کے ترقیاتی فنڈ دیں گے جیب سے نہیں دیں گے سندھ حکومت کے وسائل سے دیں گے سندھ حکومت کے سرکاری فنڈ سے دیں گے عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے دیں گے اور کس لیے دیں گے اس لیے دیں گے کہ ضمیر خریدنے ہیں ووٹ خریدنے ہیں ووٹ چوری کرنا ہے ضمیر بیچ خریدنا ہے اور سودے بازی کرنی ہے گلانی کو ووٹ دلوانا ہے انہوں نے نے کہا کہ ناصر حسین شاہ کو انہیں سندھ حکومت کا عام وزیر پھر اس کے بعد ملیکہ نے آگے چل کے کہا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے آدھے آپ کیوں گے یعنی آدھے تو آپ ایسی کرپشن کر لیجئے گا وہ آدھے تو ایسے آپ کو مل جائیں گے کہ انہیں کہ کرپشن دس کلور بھی کرپشن ہے دس کلور بھی لالچ ہے دس کلور بھی ضمیر کی سودے بازی ہے اور اس میں سے پانچ کلور تو سیدھے سیدھے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ رکھ لیجئے گا اس کے بعد انہوں نے کہا کہ وہ انہوں نے جملہ پڑھا جو علیہ درگلانی نے کہا کہ واللہ بلہ میں آپ کہہ رہا ہوں جو آپ کے ساتھ ہوگا وہی سب کے ساتھ ہوگا تو ملیکہ نے کہا کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے صرف ان دو لوگوں کو نہیں خرید رہے تھے وہ اور بھی لوگوں کو خرید رہے تھے اور پھر آگے ملیکہ نے وہ پڑھا جس میں انہوں نے نے کہا کہ بیس لوگ بیس ووڈ چاہیے اس کے مطلب ہے بیس ووڈ وہ خرید رہے تھے اور ملیقہ نے کہا یہ تو دو ہمارے اپنے ممبران تھے جو یہ ویڈیوز بنا رہے تھے ان کو اکسپوز کرنے کے لیے باقیوں کو بھی اسی طرح خریدا گیا ہوگا اور یہ اطراف اہلیت رکلانی کہا کہ ہم باقی بھی لوگ خرید رہے ہیں جو باقیوں کا پیسہ لگے گا جو باقیوں کا ریٹ لگے گا وہی آپ کا ریٹ ہوگا پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ کو زیادہ کروں گا تو میں دوسری طرح خراب ہو جاؤں گا یعنی وہ ان کو کہہ رہے کہ اگر میں آپ کو زیادہ پیسے دوں گا اور باقی جن کو میں خرید رہا ہوں ان کو پتہ چل جائے گا تو میرے لئے کام خراب ہو جائے گا پھر انہوں نے کہا کہ علیہ درگلانی نے یہ کہا کہ کوئی ایسا بندہ ہے جو ناصر شاہ اور آپ کے درمیان ہو یہاں اگر آپ پیسے لیتے ہیں تو یہاں زیادہ نظریں ہوں گی آپ پر آپ کیسے اتنے پیسے لے کر جاؤ گے کروڑا روپے اور پھر علیہ درگلانی نے کہا کہ فاتح میں کے پی کے میں ہر جگہ ایک ہی ریٹ ہے کراچی میں آپ سے بھی نیچے ریٹ ہے دو ریٹ ہیں ایک ریٹ ایمکیم کا ہے جو تھوڑا سا اوپر ریٹ ہے تو اس پر ملکہ بخاری نے کہا کہ یہ اعترافی بیان ہے یہ اعتراف جرم ہے کہ جتنے ووٹ پڑے ہیں یوسرہ درگلانی کو وہ سارے خریدے کہیں کوئی ضمیر کی آواز نہیں تھی کوئی اور معاملہ نہیں تھا کوئی نظریہ نہیں تھا کوئی فکر نہیں تھی کوئی بیانیہ نہیں تھا کوئی شخصیت نہیں تھی کیونکہ الیکشن کمیشن میں بنان نکال کہا تھا کہ مریم کی ہو سکتا ہے شخصیت کا معاملہ اور لوگوں نے اس لئے نونلی کو ووٹ دیا ہو ہو سکتا ہے مریم جو کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہمارا بیانیہ چلا ہے مریم کہنے چاہ رہی ہمارا نظریہ چلے ہماری آواز سلید انہوں نے کہا ایسا نہیں ہے یہ وہ اطرافی بیان ہے جو بتاتا ہے کہ نظریہ نہیں چلا فکر سوچ اپروچ یہ نہیں چلا ایسا چلا ہے اور اس کا علی حیدر گرانی خود اطراف کر رہے اس کے بعد ایک اور ویڈیو انہوں نے چلائی انہوں نے کہا کہ یہ ویڈیو ہے راجہ پریزر شرف کی جس میں راجہ پریزر شرف صاحب نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ ایک بات آپ کو بتا دوں اصل حقیقت یہ ہے کہ ڈیسک بجانے والوں کو یہ دوسری طرف یہ ڈیسک بجانے والے ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں یہ حکومتی لوگوں کو وہ کہہ رہے تھے کہ ووٹ دوسری طرف دینا چاہتے ہیں ان کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے حکومت کو پتا ہے کہ ان کے بندے بھاگ جائیں گے پنجاب میں بھی ووٹ بھاگ جائیں گے ہم سے لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہیں ہمیں بتایا ہمیں پتا ہے ہمیں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم ڈیسک بجاتے رہیں گے لیکن ہم آپ کے ساتھ رہیں گے ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اچھا پھر انہوں نے راج پرویز شیف نے کہا کہ انہوں نے ایڈوانس پکڑ لیا ہے بابا اس پہ بڑا کہہ کا لگا الیکشن کمیشن میں جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ تھے گو کہ الیکشن کمیشن میں بران تو بڑے آہ بڑے سیریس تھے بڑے اگلا جو ملی کا بخاری نے پڑھا وہ یہ پڑھا کہ وہ انہوں نے وہ میں خیر پڑھتا نہیں ہوں سارا لیکن ان اس میں جس میں وہ بتا رہے ہیں آم علی ادرگلانی کہ آپ نے بیلٹ پیپر کے اوپر کون سا نمبر لکھ کر ضائع کرنا ہے تو الیکشن کمیشن میں بران بڑے سادہ بن گئے کہ اس سے کیا مراد ہے ہمیں تو نہیں سمجھا رہی ہے کیا کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے کہا جی میں سمجھاتی ہوں آپ کو پھر بریسل علی زفر میں بھی بتایا کہ ہم کو سمجھاتے ہیں کہ ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یا تو آپ ووٹ ہمیں ڈالیں ہمیں نہیں ڈالنا پھر آپ ایسے گئے نے ووٹ ضائع کر دیں لیکن آپ کیسے پتہ چلے گا کہ ووٹ کس نے ضائع کیا اگر میں نے پیسے لی ہوئے اور بیس بندوں نے پیسے لی ہوئے تو کیسے ثابت ہوگا کہ ان میں سے کس کس نے ضائع کیا اور کس کس نے نہیں کیے تو انہوں نے ہر ایک کو الگ الگ نمبر لڑھ کیا یعنی اگر میں نے ضائع کرنا ہے تو میں نے اس کے اوپر کوئی اور نمبر لکھنا تھا کسی اور نے ضائع کرنا تھا اس کا اور نمبر تھا سب کو الگ الگ نمبر لوٹ کیے تاکہ آپ یہ نمبر لکھیں گے اور جب وہ بیلٹ کاؤنٹ ہو رہا ہوگا جب اس کو کھولا جائے گا وہاں جو ان کے ایجنٹ کر رہے تھے وہ نوٹ کریں گے کہ کون کون سا بیلٹ پیپر ایجیکٹ ہوئے اور اس بیلٹ پیپر کے اوپر کون سا نمبر لکھا ہوا تھا پھر وہ اس کے بعد اس کو معازنہ کریں گے میچ کریں گے کہ اچھا ایک کے اوپر تیس نمبر لکھا ہوا تھا ایک کے اوپر پچیس لکھا ہوا تھا ایک کے اوپر گیارہ لکھا ہوا تھا ایک کے اوپر ڈبل ٹک تھا ایک کے اوپر یہ تھا وہ انہوں نے الگ الگ ان کو نشان الارٹ کیے تھے کہ جب آپ اس کو ضائع کریں گے تو آپ اس طرح سے ضائع کریں گے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ نے بلکل پیسے جو ہیں وہ حلال کی ہیں جو آپ نے حرام کا پیسہ لیا ہے وہ آپ نے حلال کیا ہے اس طرح سے کہ اس میں حرام کے پیسے میں آپ نے دو نمر ہی نہیں کی اور آپ نے بالکل اس ہماری کمیٹمنٹ کو پورا کیا ہے پھر اس کے بعد جو چوتھی ویڈیو چلائی گئی اس میں وہ علیہ حیضر گیلانی کی ویڈیو تھی جس میں علیہ حیضر گیلانی بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو علیہ حیضر گیلانی نے پریس کانفرنس کی اور اس پر اعتراف کیا کہ میں ان کو ملا ہوں اور میں نے بالکل ان کو آفر یہ کی ہے اور میں نے ان کو یہ آفر کی ہے اس لیے کی ہے یہ ان کو اس لیے یہ بتایا ہے کہ آپ نے کس طرح ووٹ ضائع کرنا ہے اگر پہلے نشان لگا وہ اس پہ خیر ابراہیم قریشیز ہم نے جسٹیفکیشن دی اس پہ میں اگلی ویڈیو میں بات کروں گا لیکن جو الیکشن کمیشن کے مبران تھے وہ یہ بارال تین قسم کی جو حکمت عملی تھی جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک تو اٹیکنگ پوزیشن میں اگریسیو دلائل پہلے راج عامر عباس صاحب نے سارے کانونی نقاط لیکن بڑے انچی آواز میں زبردست انداز میں بڑے سیکوئنس کے ذاتب بتائے پھر ملیکہ نے جو سکرپ پڑے پھر تیسرا جو تھا وہ تھا بیانے ہلفی جو بیانے ہلفی تھے کیپٹن ریٹائر جمیل صاحب کا اور فریم خان کا جنہوں نے یہ اطراف کیا کہ ہم نے یہ ویڈیوز بنائی ہیں ہم ملے یہ میں خریدنا چاہتے تھے لیکن ہم نہیں بکے ہم نے پیسے نہیں لیے اور اس کے بعد ان کا جو بیانے ہلفی تھا وہ سارا پڑا گیا اور ساتھ ہی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ آگے چل کر کہ آہ کس طرح سے ہاں کمل شوزف نے اپورٹنٹ سوال کیا کمل شوزف نے کہا کہ چیف الیکشن کمیشنر صاحب جو ڈسکر کے معاملے میں بڑے ایکٹیو تھے یہاں پر بیٹھ کے سماعت بھی کرتے رہے ساری رات بیٹھ کے پریسلیزیں بھی جاری کرتے رہے وہ نظر نہیں آ رہے وہ کہاں غائب ہیں وہ نہیں بیٹھے ان کو بیٹھنا چاہیے تھا اتنا امپورٹنٹ معاملہ ہے وہ گھلکے کا معاملہ تھا یہ پورے پاکستان کا معاملہ ہے تو جب یہ سواد ختم ہوئی اور ہم نکلے اس وقت چیف الیکشن کمیشنر صاحب آ رہے تھے اور اس کے بعد یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ ظاہر ہے ان کی مشاورت سے ہوا ہوگا کہ یو سلویز اگلانی کا نوٹفکیشن موطل کرنے یا روکنے کی استعداد تو مستقر کر دی گئی ہے لیکن انہیں ویڈیوز کے اوپر جو ہے وہ نوٹس کر دیا گیا ہے علیہ ایزر گلانی کو یوسر ایزر گلانی کو دو ایم این ایس کو اور اس میں یہ بھی بات ہوتی تھی کہ علی زفر صاحب نے سارا بتایا کہ انہوں نے ان دو کو کیوں رسپانڈر نہیں بنایا تو یہ آج کی سماعت کی کچھ چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں اور کہ مین جو ہے یہ تین چیزیں تھیں جس وجہ سے وہ الیکشن کے مشن میں بران جو نولی کی اور پی ڈی ایم کی صفائییں دے رہے تھے جو مریم کی آسل زداج سب کے بیانات کو بتا رہے ہیں نہیں نہیں ان بچاروں کا یہ کہنے کا مقصد نہیں تھا آپ غلط سمجھا ہوں انہوں تو یہ کہنا چاہ رہے تھے اب پتہ نہیں مریم صاحب سے کوئی وارس ایپ کو رابطہ ہوا ہے انہوں نے ان کو بتایا ہے کیونکہ الیکشن کمیشن کا یہ اختیار ہے کہ وہ کسی بھی سورس سے انفرمیشن لے سکتا ہے تو ہو سکتا ہے مریم صاحب سے رابطہ کر کے ان سے بوچھا ہو یا مریم صاحب نے خود بتایا ہو کیونکہ جتنے بسوق سے الیکشن کمیشن مبران ان کی صفائییں دے رہے تھے اس سے تو یہ ہے کہ وہ دل و جان سے قائل ہیں کہ مریم نے کچھ غلط نہیں کیا لیکن ان کو نوٹس کرنے پڑ گئے اس کی وجہ یہ تھی جتنے زبردست دلائل دیوئے رسٹ علی زفر نے راج عامر عباس نے ملیکہ بخاری نے جسرہ کمل شوزم نے بات کی پھر اینڈ کے اللہ حافظ